اپنا کمائی سے تھوڑا سا جمین خریدے ہیں ہم بولے کہ ہم اس کو دان میں لکھ دیں گے دان میں دے رہے ہیں اور پرمیسور کا مہمہ کے لیے دے رہے ہیں میرے دوستو آپ سب کو زیمت سکی جس پرکار سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس پرکار سے جو کہہ رہے ہیں کہ اپنا سارا زمین جو کچھ بھی کمائے تھا سب چرچ کے نام پہ دان کر دیا اور میرے پیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں نہیں تو آپ لوگ اپنے لائف میں سب سے بڑا چیز آپ کھو دیں گے جو آپ کئی ورسوں سے پراتھنا کر رہے ہیں اور پرمیسور سے پانا چاہتے ہیں اور وہ ابھی تک نہیں ملا ہے لیکن میرے پیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں نے پورا دیکھ لیا تو پرمیسور آپ کے زیون میں ضرور آسیس دے گا کیونکہ یہ زویکتی اپنے زمین کو زو پرمیسور کے مہمہ کے لیے اور لوگ کی سیوا کے لیے دان کر دیئے ان کے زیون کے دورہ لاکھوں زیون بچایا گیا ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو آئیے اس ویڈیو کو ہم لوگ دیکھتے ہیں میرے پیو بیہار کے گوپالگج سابیاں چرچ ہے اور یہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہے کہ ابھی تک پرمیسور کے نام سے پربعیش مسیح کے نام سے چنگائی پائے ہیں اور آج ہم لوگ اس چرچ کے اوپر بات کریں گے کہ کون وقتی اس چرچ کا زمین جو ہے کہ پربو کے مہمہ کے لیے لوگ کے چنگائی کے لیے دے دیا اور یہاں کے جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں سارے جو ہے کہ پرمیسور کے مہمہ کے لیے لوگوں نے جو ہے کہ اپنا بھیٹ دیا ہے اپنے جو ہے کہ دان دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ اتنے خوبصورت طریقے سے بنایا گیا اور یہاں پہ جو ویکتی بیٹھے ہوئے ہیں انہی کا زمین تھا جو پرمیسور کے مہمہ کے لیے اور لوگ کے بھلائی کے لیے دی ہیں تو ان سے آج ہم لوگ بات کریں گے اور جانیں گے یہاں کی پوری شچائی اور دیکھیں گے آئیے دیکھتے ہیں تو میرے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں یہ جو چرچ بنا ہے یہ چرچ کس پرکار سے بنا ہے یہاں کا جمین کس پرکار سے آیا ہے اور یہاں کا جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک اینٹ جو ہے کس پرکار سے یہاں پہ آیا ہے میں اس کے بارے میں میں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ ابھی بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پہ بہت سارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت سارے چرچ توڑ دیا گیا بہت سارے چرچ بند کر دیا گیا تاکہ جو چرچ بند کر دیا گیا جو بھارے پر لے کر بہت سارے پربوک کے داس داسی جو چلا رہے تھے لیکن وہ چرچ بند کر دیا گیا بہت سارے چرچ کو بھی توڑا گیا ہے لیکن میری پریوں میں آپ کو بتا دوں کی ایک ایسے وےکتی جو کی ابھی ہم بیہار کے گپال جلے میں ابھی آئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایک وےکتی ہے جو کہ 25-30 سال پہلے اپنا زمین جو ہے پربو کے مہمہ کے لئے اور لوگ کے سیوہ کے لئے دان کر دیئے اور اس دان کرنے کا پیچھے کیا ریجن تھا میرے پریوں میں آپ کو آج بتانے والا ہوں اور آج ہمارے بیچ میں وہ اپستی تھے اور ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ کیوں جو ہے کہ پربو کے مہمہ کے لئے لوگ کے سیوہ کے لئے جو ہے کہ ہم نے اپنے زمین کو دان کر دیئے اور اس جمین کو دان کرنے کے پیچھے کیا ریجن تھا کیا ان کو پیسہ دیا گیا کیا ہوا کہ اپنا زمین دان کر دیئے تو سب سے پہلے آئیے ہم ان سے بات شیط کریں گے اور اس ویڈیو میں بنے رہیں گے تو سب سے پہلے آپ کا دھنے وال سواگت ہے آپ کا آپ اپنا نام بتائیے میرا نام حریچندر رام تو ایک بات بتائیے جو چرج کا جمین ہے یہ کس کا تھا پہلے یہ چرج کا جمین ہم اپنے کمائی سے خریدے ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں ہمارے پہلے ہی سے ہم کو پاؤں میں ایک روگ رہا تو یہ روگ کے لئے ہم بہت جگہ دھنباد میں پنجاب میں میرگانج ہتھوان سیوان بہت جگہ جہاں جہاں لوگ بتاوے وہ تہاں تہاں ہم جا کر کے اس کے لئے ہم پیتے تھے دارو کیوں پیتے تھے آپ وہ درد کے رحم کے لئے مطلب وہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے مطلب کچھ رحم اس کا قوم رہے لیکن کوئی چیز سے یہ ہم کو سانتھی نہیں ملا ہم کو پتہ چلا کی میرگانج میں یہ کرایا کے روم میں یہ اسو مسیح کے بیشے میں پرگرام چل رہا تھا وہاں میرگانج میں تو ہم ان لوگ سے پوچھے تو وہ لوگ بتایا کہ آپ کو دیکھنا ہو تو وہاں پہ آئی ہے ہم دروازے پہ بیٹ کر کے شور کے تیل پاؤں میں مل رہے تھے اس کا درد سے ہم کو بردائش سے باہر رہا تو اب ہم سوچے کی چلیں گے تو روڈ پر آئے تو پرمیسور ہم کو سواری بھی دے دیئے بیگر پیسہ کا جب پرمیسور کا ایچھا تھا ہم کو اپنے پاس بولانے کے لئے تو پرمیسور ہم کو سواری بھی 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 دیئے ہم وہاں پہ گئے ہم کو پہلا ہی گیٹ کے اندر گھوچتا ہی سننے کو ملا کہ مانگو تو ملے گا ڈھوڑو گا تو پہو گے بچان کے اوپر ہم کو بہت بسواس یہ بچان سن کر کے ہوا تو دس بجے میں مطلب چائے پینے کا لینچ ہوا تو پاسٹر صاحب سے بولے کہ سر یہ اس طرح سے ہم سن رہے ہیں تھوڑا ہمارے پاس بھی بہت یہ سماسیاں گھر میں بھی ڈیلی گالا گالی اور مارا ماری یہ دارو پی کر کے لوگ کرتے ہیں اور ہمارے پاؤں کا ایک بھی سماسیاں سے ہم پریسان ہیں ڈیلی ہم ڈاکتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں تو پرمیسور ہم کو جب چونے تو وہاں پہ پاسٹر صاحب ہم کو بولے کہ پرگرام ختم ہوگا تو آپ بھاگئے گا نہیں تو ہم روکے تھے تو وہ پرگرام ختم ہوگا تو گولے سب کوئی گھوٹنا پہ پاسٹر صاحب بٹھائے سبھی لوگ ہمارے اوپر ہمارے سیر پر اس طرح سے ہاتھ رکھ کر کے پرمیسور سے سبھی لوگ رو رو کر کے مانگنے لگے دعا تو پرمیسور کا اچھا سے پنچ کا دعا سے ہمارا اسی سمیں سے بہت مطلب مطلب بے گر دعا کا بے گر کوئی چیز لگائے ہوئے پرمیسور اسو مچھ ہی اپنے دعا سے اپنے مہمہ سے پرمیسور ہم کو پاؤں کا درد چنگائی کر دیا تو ہم اس کا بعد میں سیوان میں بھی پرگرام ہم ہرا تین دن کا ہم وہاں پہ گئے وہاں پہ دیکھے ہی سمسی کے نام سے لوگ پراتھنا کر رہا ہے دعا کر رہا ہے تو بہت لوگ سیطان سے پریشان ہیں تو سیطان کھیل رہا ہے اور سیطان سے چھٹکارہ لوگ کے مل رہا ہے تو ادھر سے پرگرام ختم ہوا تو ہم لوگ آ رہے تھے بس میں تو ہمارے دل میں یہی ہو رہا کہ وہ اساہی مندیر ہمارے گاؤں میں بھی اگر بن جاتا ہمارے جوار میں تو ہمارے جوار بھر کر لوگ کا بھالائی ہوتا اور چنگائی ملتا میرے جائے سے بہت لوگ پریشان ہیں یہ سیطان سے روک سے تو اساہی مندیر ہمارے طرف بھی بن جاتا تو پنچ کا بھالائی ہوتا میرا بھالائی نہیں پنچ کے بھالائی ہو اپر مصر کے مہیمہ ہو اور بھی تو پاسٹر صاحب کہے کہ یہ بھاولی جمین میں یہ سب مندیر بانتا نہیں ہے مطلب سرکاری جمین میں نہیں بنتا ہے نہیں کہ بعد میں توڑ پھڑ ہو چاہے کوئی ہٹ آوے تو ہم پاسٹر صاحب سے بولے کہ ہم اپنا کمائی سے تھوڑا سا جمین خریدے ہیں اگر اس میں بند سکے تو آپ چلیے دیکھئے اور ہمارے سے جیتنا جھوٹے گا اتنا ہم سوجوگ کر کے اور بنوائیں گے تو پاسٹر صاحب بولے کہ نہیں یہ دان میں لکھنا پڑے گا تاکہ آگے چل کے آپ کا بیٹا بیٹی یہ توڑوا نہ سکے تو ہم بولے کہ ہم اس کو دان میں لکھ دیں گے پرمیسور کا مہیمہ کے لیے دان میں ہم لکھیں گے کہ ہم دان میں دے رہے ہیں اور پرمیسور کا مہیمہ کے لیے دے رہے ہیں اس میں ہم اس جمین کو بیکری نہیں کیے ہیں اور کوئی ہمارے سے خریدہ نہیں ہے مطلب یہ جمین دیئے تو اس کے لیے پیسہ آپ کو نہیں دیا گیا نہیں ہم کسی سے نہیں لیا ہیں تو آپ جمین دیئے کس پرکار سے مطلب فورا دان کے روپ میں دیا ہم دان کے روپ میں دیا ہیں اور کیوں دیئے مطلب یہ جمین وہ ہم کو شانتی ملہ چنگائیں ملہ گھر میں پریوار میں ہمارے شر atoms شانتی ملہ چنگائی ملہ تو ہمارے دل میں یہ ہی آیا کی اس ہی طور کی جس کو شانتی ملے گا چنگائی ملے گا تو گاؤں کا ناو لے گا اور پرمیسور کا مہیمہ کرے گا تو جب آپ جمین دیئے تو اس سمیں آپ کے پاس کتنا جمین تھا بس یہ پہل جمین خریدے تھے بس اتنا ہی تو چلیے آپ جو ہے کہ اس سمیں جمین دے دیئے اور یہ بہت بڑی یگدان ہے جو کی سب کے بس کے نہیں اور سب کوئی نہیں کر سکتا ہے اور میں اس پرمیشہ کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ دان کیے اپنا اتنا جمین تو اس سمیں سے جو کیا آپ کے جیون میں کیا کیا پروبو آسیس دیا اس سمیں سے ہم کو پرمیشہ اور شریر کے بھی چنگائی دیئے اور گھر میں بھی سانتی ملا ہمارا روٹی روزی میں روزگار میں ہم ریکشہ ٹھیلا چلا کر کے اور دو پیشہ بٹو رہے تھے اسی سے خریدے تھے اور اسی میں ہم کو برکت ملتا نہیں رہا پہلے لیکن یہ جمین جب دان میں لکھ لیا ہے لکھ دیئے ہم مستیری کو لیبر کو کھانا کھلا کر کے اپنے ساتھ کھٹ کر کے یہاں رکھواری کر کے اب بنوائے اس کے بعد میں ہم یہ بن گیا تو ہم کہیں کہیں مہدوری جب کرنے لگے تو ہم کو بہت 80 ہم کو ملنے لگا ہم کو پیسہ بچنے لگا ہمارے پاس تو پھر ہم چار کٹھا دوسرے جگہ پرمیشہ اور ہم کو کینوا دیئے چلی بہت بہت دنیا بہت تو آپ اس جمین کے لیے پیسہ نہیں لیے نہیں نہیں چلی لوگ سیوہ کے لیے جمین اپنا دے دیئے پانچ کا سیوہ کے لیے ہم جمین دیا ہے ٹھیک ہے ایک بات بتائیے کہ مجھے معلوم چلا کہ آپ کا ایک دو بار ایکسی ڈینٹ بھی ہوا ایکسی ڈینٹ ہم کو پہلا ہی روڈ پہ بہت بہنکر ہوا پاؤں ٹوٹ گیا لیکن پرمیشہ ہم کو مرنے مرنے نہیں دیئے پرمیشہ ہم کو اپنے مہمہ کے لیے جندہ رکھے ہیں خلاف کر کے دکھائے تھوڑا سا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دوستو ان کا دو دو بار ایکسی ڈینٹ ہو گیا لیکن پھر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پاؤں پورا اس طرح سے جی اس طرح سے ہل رہا تھا جی جی لیکن ہمارے گھر کے لوگ دیکھ کر کے اور رو رہا تھا لیکن ہم ان لوگ کو پرویشہ ہمارے دیل میں ہیمت دیئے ہیں ہیں سکتی دیئے ہیں ہم گھر کے لوگ کے سمجھا رہے ہیں اس کے بعد میں دو بار اور ہم کو ایکسی ڈینٹ ہوا مہدیوہ روڈ میں بھی اور ایک جگہ ہے اور بھی لیکن پرویشہ ہم کو اپنے مہمہ کرنے کے لیے گوائی کے لیے جندہ رکھے ہیں سمال کر رکھے ہیں اور ابھی تک ہم پرویشہ کے مہمہ کے لیے جندہ ہے اور پرویشہ ہم کو جندہ رکھے ہیں آپ کا عمر کتنا ہو گیا ہمارا عمر تو ہو گیا ساٹھ برس بیسی ہو رہا ہے ساٹھ برس تو میرے دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس پرکار سے ایک بھائی جو ہے کہ اپنے جو جمین اس میں اپنے رکھ سے چلا کے جو ہے کی کٹھا کیے تھے تھوڑا سا ہی جمین تھا پربو جب ان کے جیون میں کام کیا تو جو ہے کہ جمین اپنا دان کر دیئے تاکہ لوگ اس بھون میں آئے اور چنگا ہو جیسے وہ چنگا ہوئے اور میرے پریوں میں آپ کو بتا دو کہ یہاں کے ہر ایک ایٹ جو ہے لو کا دیا ہوا ہے اور یہاں پہ لاکھوں لوگ ابھی تک آ چکے ہیں اور پربو عیشو مسیح کے نام سے چنگائی پا چکے ہیں اور یہاں سے جا چکے ہیں اور میرے پریوں میں آپ کو بتا دو کہ یہ لگ بگ 20-25 سال سے یہاں پہ چرچ بنا ہوا ہے اور میرے پریوں یہ جو ہے چرچ بہت ہی شندر بہت ہی بہترین طریقے سے بنایا گیا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور پربو عیشو مسیح کے نام سے جو ہے کہ ان کو چنگائی ملتا ہے اور اپنے جیون میں آسیس پاتے ہیں اور میرے پریوں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سکس جو آپ کے سامنے ابھی اپنے گواہی کو دیئے یہ شدارن گواہی نہیں ہے کیونکہ میرے پریوں یہاں پہ لوگ 10 روپے 100 روپے 1000 روپے دینے میں سوچتے ہیں لیکن میرے پریوں ان کے لئے اتنا ہی جمین تھا جو ان کے گھر پریوار کو جو ہے کی جو کچھ بھی ان کو دیکھنے اور رہنے کے لئے جگہ تھا میرے پریوں وہ اپنا جمین اس پر میشر کے مہیمہ کے لئے دان کر دیے اور آج میرے پریوں میں بتا دوں کہ اس سے زیادہ جمین لے لیے اور پربو کی کرپا سے جو ہے کی ان کو پربو ابھی تک زندہ رکھا ہے اور ان کے ایک بیٹے بھی جو ایک سیوک کے روپ میں کام کرتے ہیں جو اس یوگ نہیں تھے لیکن پربو ایشو جو ہے ان کو ایک سیوک بنایا اور سیوک کے روپ میں جو ایک استعمال کر رہا ہے اور میرے پریوں ان کے جیون میں بہت زیادہ آسیس پربو دیا ہے اور ابھی ان کو کھڑا کر کے رکھا ہے بلکل دو دو بار تیر تیر بار ایکسیڈنٹ سے بچایا اتنا تک کہ ان کے ایک ناتی بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور مرنے پہ ہو گیا تھا لیکن پربو جو ہے ان کو بچایا میرے پریوں پربو کا بہت بڑا آسیس ہے جو کی پربو کا وچن کہتا ہے دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا اگر آپ پربو کے لیے دیں گے پربو کے لیے کریں گے تو پربو آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا پربو آپ کو کبھی نہیں تیاغے گا کیونکہ پربو آپ سے پریم کرتا ہے اور آپ کے ہر ایک باتوں کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور اس کے انسار پربو آپ کے جیون میں آسیس دیتا ہے میرے پریوں اگر آپ لوگ کو بھی لگتا ہے کہ پربو کے لیے مجھے دینا چاہیے تو آپ لوگ اس میں بلکل نہ سوچیں پربو کے لیے جو ہے کی پورے دل سے تنمندھن سے پرمیشر کے جو ہے کی دیجئے کی پرمیشر آپ کے جیون میں بھی آسیس دے اور آپ کو نیرنتر پربو اپنے مہمہ میں اپنے وچن میں اپنے کارے میں اپنے چھتر میں آپ کو آگے بڑھائے میرے پریوں بہت ہی جو ہے کی اچھے اچھے ویڈیو کو لے کر آ سکے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ شب کو زیمسی کی